اور اب آپ کو ملواتے ہیں بھوپال کے اس بہادر بیٹی سے جس نے حمد اور حوصلے کے مثال پیش کی اس بچی نے گھر میں لوٹ کرنے آئے بدماش کے چکے کچھ اس طرح سے چھڑا دیے کہتے ہیں حمد مردہ تو مدد خدا یعنی اوپر والا بھی اسی کی مدد کرتا ہے جس کی اندر حمد ہوتی ہے بھوپال کی رہنے والی اس مردانی نے اسی کہاوت کو چریتارت کیا ہے بارہ سال کی اسی بچی نے حمد اور حوصلے کی نئی مثال پیش کی اس بہادر بیٹی نے اپنے نیڈر حوصلے سے گھر میں گھوسے لوٹیرے کو بھاگنے پر مجبور کر دیا وارداد بھوپال کی گاندھی نگر علاقے میں ہوئی بچی کے مطابق رات ڈھائی بجے کے آس پاس اس کے گھر میں ایک بدماش چوری کرنے گھوسا لوٹیرے نے بچی کے ماتا پیتا کے کمرے کو باہر سے بند کر دیا اور پھر چوری کے ارادے سے گھر کا سامان بٹورنے لگا کچھ دیر بعد بدماش اس کمرے میں پہنچا جہاں بچی سو رہی تھی بدماش نے اس ماسوم کے گلے کو دبایا اور اس کے ہاتھوں کو پیر سے دبا لیا اس کے باوجود اس بہادر بیٹی نے بینا ڈرے ہوئے بدماش کو اس کی اوخات بتا دی میں نے اپنا ایک ہاتھ جیسے تیسے کر کے اس کی پکڑ سے چھڑوایا اور اس کے بعد اس کے میرے ہاتھ کو اس کے موپے مارا اس کے بعد اس کی وجہ سے اس کا جو کپڑا جو اس نے اپنے موپے لپیٹ کے رکھا تھا وہ نکل گیا اور اس کے بعد میں نے اس کے موپے ایک مکہ مارا تو اس لئے اس کی پکڑ ڈھیلی پڑ گئی بچی نے بدماش سے لڑتے ہوئے اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا ساتھ ہی گھر کو لوٹ پارٹ سے بھی بچا لیا اب پولیس اگیاد بدماش کے خلاف ماملہ درچ کر ماملے کی جاج کر رہی ہے